ناظرین بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر سید امتیاز علی کے ساتھ بلا ارادہ پشاپ خطا ہو جانے کے متعلق آئیے باتشیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں ڈاکٹر صاحب جیسے کہ بات ہو رہی تھی تشخیص کی اور آپ نے اگزامنیشن کا اور ہسٹری کا بتایا تھا کوئی ٹیسٹ اغرہ بھی کروائے جاتے ہیں کیا اس معاملے میں جی جی بلکل اس میں جو ہمارا مین اسٹری آف انویسٹیگیشن جو ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ اس میں سب سے پہلے ہم یورین ڈی آر یعنی یورین ڈیٹیل رپورٹ اور الٹرسونٹ کے یو بی یہ دو ٹیسٹ ہیں جو ہم انیشیلی کراتے ہیں یورین آری میں انفیکشنز پتا چل جائیں گے پس سیلز آر بی سیز پتا چل جائیں گے جبکہ الٹرسونٹ پری وائیڈ اور پوسٹ وائیڈ ہم کراتے ہیں جس میں پشاپ روک کے اور اس کے بعد پیشنٹ جاتا ہے ٹوائلٹ اور امیجیٹلی یورین کر کے دوبارہ ہلٹا سونٹ ہوتا ہے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا اس کا بی لیڈر پورا خالی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا یہ دو چیزیں جو ہیں بہت امپورٹنٹ ہیں ان مریضوں میں اس کے علاوہ بہت سارے اور ٹیسٹ ہیں جس میں سسٹو گرام ہے جس میں بی لیڈر میں دوائی ڈال کے ایکس ریز لیے جاتے ہیں یہ ان کنڈیشنز میں جو وجائیکو وجائنل فسچولے والے کیس ہیں اس میں اگر بلیڈر سے لیک ہو رہی ہے تو سسٹو گرام میں پتہ چل جاتی ہے اس کے علاوہ یورو ڈینیمک ٹیسٹ ہیں جس میں ایک کیتھٹر یوریترا کے تھو بلیڈر میں داخل کر کے سیلائن انفیوز کیا جاتا ہے اور پھر پریشرز نوٹ کیا جاتے ہیں اور اس میں دیکھا جاتا ہے کہ پیشنٹ کس پریشر کس والیوم کے اوپر انکانٹینٹ ہوا یہ اسٹریس اور ارج کو ڈیفرنشیٹ کرنے کے لیے ایک مین اسٹری آف ٹریٹمنٹ ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا ڈیٹیلڈ ہم کیوں پیشنٹ کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں بیکوز جو اب میں آگے آپ کو اس کا ٹریٹمنٹ بتاؤں گا اس میں ٹریٹمنٹ ٹائپ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے اوپر کہ اس کو کون سی انکانٹیننس ہے سٹریس یوری انکانٹیننس کی ٹریٹمنٹ ڈیفرنٹ ہے ارج یوری انکانٹیننس کی ٹریٹمنٹ ڈیفرنٹ ہے تشخیص میں یا علاج کے لیے رجوع کرنے میں دیر ہو جانا کیا لوگوں کے لیے مسائل کا باعث بنتی ہے بالکل مسئلہ ہو سکتا ہے میرے پاس ایسی ایک عورت آئی تھی کچھ عرصہ پہلے جو پچھلے پانچ سالوں سے انکانٹیننس تھی اس کو وزائیکو ویجین الفس چلاتا اب اس عورت نے دیر اس طرح کر دی کہ یہ بدین سے اس کو کراچی آنا تھا مگر پانچ سال کے دوران اس کو وزائیکو ویجین الفسچولا ڈیٹیکٹ ارلی ہو جاتا اور ٹریٹمنٹ ارلی ہو جاتا تو اس کا گھر ٹوٹنے سے بچ جاتا اسی طرح بہت سارے ایسے مریض ہیں جو ان کا سوشل بائیک آٹ ہو جاتا ہے ان کی جاب چھوٹ جاتی ہیں اسی ڈیلے کرنے کے لیے اور انٹر پرسنل ریلیشنز متاثر ہوتے ہیں نیچرلی ایک پیشنٹ اگر ہر وقت سمیل یورین کی کر رہا ہے تو پھر گھر والے بھی اس کو پرابلمز میں آ جاتے ہیں اس کے علاوہ ایک بڑا آدمی ہے بڑی خاتون اگر انکانٹیننٹ ہیں اور وہ یا نوکٹرنل انیوریسز ان کو ہو رہا ہے اور وہ ان کی نیند خراب ہو رہی ہے باتھروم کی طرف بار بار ارجنسی کی وجہ سے وہ بھاگ رہی ہیں تو نیند کی خرابی ایک وجہ دوسرا ہو سکتا ہے کہ رستے میں کسی وہ کارپٹ کے ٹکڑے سے علچ کے اگر وہ گر پڑیں تو ان کی فریکچر نیک و فیمر بھی ہو سکتی ہے ایسی پیسز بھی اکثر ہمارے پاس آتے ہیں تو نیند کی خرابی ایریٹیبلیٹی مینٹل ڈپریشن اینڈ فریکچرز دے آل کین ریزلٹ فروم یوریلی انکانٹیننٹس اچھا روک صاحب علاج کا کیا ذریعہ کار ہوتا ہے علاج جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ انکانٹیننٹس کی ٹائپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ انکانٹیننٹ انکانٹیننٹس کون سی ہے اگر ہم ایکسٹرا یوریترل انکانٹیننٹس کو پہلے لے جس کو جو ویجائنل فسچولے ایک ٹاپک ایب نارمل پاتھوے کی وجہ سے تو اگر آپ اس ایب نارمل پاتھوے کو کلوز کر دیں جی بلیڈر کو ادھر بند کریں ویجائنہ کو ادھر بند کریں اور بیچ میں ایک اومنٹم کے لیئر ڈال دیں اور یونٹ ڈائیورجن کر دیں تھوڑے عرصے کے لیے تو یہ ایب نارمل ٹریک جو ہے یہ ہیل ہو جائے گا اور انکانٹیننس ختم ہو جائے گی اگر کوئی ایسا یوریٹر ہے جو کہ ڈیسٹل ٹو دیس فنٹر آ کے انسرٹ ہو رہا ہے اس کو وہاں سے نکالیں اور بلیڈر میں ریم پلانٹ کر دیں انکانٹیننس ختم ہو جائے گی تو یہ ایکسٹر یوریترل انکانٹیننس کی سرجریز ہیں جہاں تک یوریترل انکانٹیننس کی بات ہے اس میں اگر ہم سٹیپ بائی سٹیپ لے لیں تو پیشنٹ جو ہیں وہ سٹریس یوریترل انکانٹیننس والے جو ہوتے ہیں اس میں ہم پہلے تو ان کو ہم نون آپریٹیو ٹریٹمنٹ یا کنزرویٹف تھرپی کے اوپر ڈالتے ہیں جس میں کنزرویٹف تھرپی میں کچھ پیلوک فلور سٹرنٹننگ ایکسرسائزز ہیں جو کیگل ایکسرسائزز کے نام سے مشہور ہیں پیلوک فلور سٹرنٹنگ ایکسرسائزز میں ہم یہ کہتے ہیں کہ پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ ہر تھوڑے دیر کے بعد کاؤنٹ آف تھری کے لیے وہ پشاب جس طرح ہولڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے اس طرح وہ پیلوک فلورز کو ٹائٹ کرے تاکہ اس کا کنٹرول بہتر ہے جی ایکسرکلی ون ٹو تھری این ریلیز ون ٹو تھری ریلیز ون ٹو تھری ریلیز یہ کیگل ایکسرسائزز ہیں جس سے اسٹرس یونری انکانٹیننس کی ایک لارج پرسنٹیج آف کیسز بینیفش اس سے فائدہ ہوتا ہے ہوتا ہے اس کو اور یہ لوگ آگے سرجری کی طرف نہیں جاتے اس کے علاوہ کہتے ہیں کہ ایک چھوٹا تکیہ گھٹنوں کے درمیان رکھیں اور دبائیں اور ریلیز کریں پھر دبائیں کاؤنٹ آف تھری ریلیز کریں یہ بھی پیلوک فلور سٹینٹننگ کرتی ہے اس کے علاوہ اسٹرک الیکٹرکل اسٹیمولیشن کچھ الیکٹروڈز ہیں ویجائنا یا ریکٹم میں اور اس کے ساتھ پیلوک فلور کو سٹیمولیٹ کیا جاتا ہے لو کرنٹ کے ساتھ لو ایمپیریج لو ولٹیج کرنٹ کے ساتھ اس سے بھی پیلوک فلور جو ہے وہ سٹینٹن ہوتا ہے سٹریس یورین انکانٹیننس کی تو بات ہو گئی جو ارج انکانٹیننس والے لوگ ہیں یہ نون آپریٹیف ٹریٹمنٹ ہے اس میں ہم جو بھی ارج انکانٹیننس کا کاؤز ہے لائک اگر یو ٹی آئی ہے تو یو ٹی آئی کی ٹریٹمنٹ انٹی بارٹکس کے ساتھ آفٹر کلچر انسیٹیوٹی اگر بلیڈر میں سٹون ہے تو اس کا کوئی افیکٹیف ٹریٹمنٹ ایدر تھرو دہ یوریترا اور اوپن سرجری وٹیور اس دیر اور سو آن ان سو فورت اس کے علاوہ ایک سب گروپ آف پیشنٹ جو اور ایکٹیف بلیڈر والے ہیں جس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں مل رہی ہوتی ان کو انٹی کال انرجک دوائیاں ہیں جس میں ٹال ٹیروڈین ایل ٹارٹریٹ مختلف ناموں کے ساتھ آتی ہے یہ دوائی جو ہے یہ جو بلیڈر کی اور ایکٹیوٹی ہے اس کے لیے ڈرگ آف چوائس ہے اور پیشنٹ جو ارجن کانٹیننس اور ایکٹیف بلیڈر والے ہیں وہ اس دوائی دو میلی گرام کی گولی صبح دوپہر شام کے ساتھ ایک ڈرمیٹک ایمپروومنٹ ہوتا ہے ان کو ارجن کانٹیننس کے ساتھ یہ تو ہو گئی نون اوپریٹیف ٹریٹمنٹ اب آ جاتے ہیں ہم اس سے آگے کچھ آپریشنز ہیں جس میں اگر اسٹریس یوری انکانٹیننس ان فی میلز ہے تو اس میں کچھ ایسے بلکنگ ایجنٹس ہیں یوریترل بلکنگ ایجنٹس ہیں جو ہم یوریترہ کے اردگرد انجیک کر دیتے ہیں اور وہ یوریترہ کی ریزسٹنس میں اضافہ کرتے ہیں یہ ایڈیوپیتھک سفنٹر ڈیفیشنسی آئی ایس ڈی ایک سب گروپ آف پیشنٹس ہیں جس میں ان کو فائدہ ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ سلنگ پروسیجرز ہیں سلنگ پروسیجرز ایسے ہیں جس میں ٹینشن فری ویجائنل ٹیپ ایک ٹیپ ملتی ہے جو پندرہ سترہ ہزار روپے کی مارکٹ میں اویلیبل ہے وہ ہم ایمپلانٹ کر دیتے ہیں بیٹوین دا ریکٹر شیت ایند دا یوریترہ اور وہ اس کو ٹائٹ کر کے پیشنٹ کو انڈر سیڈیشن ہم اس کو ایڈجسٹ کرتے ہیں اور اس کی مدد سے بھی ہم یوریترہ کا ریزیسٹنس بڑھاتے ہیں اور پیشنٹ کو ڈرمیٹک ایمپروومنٹ ہوتا ہے ان اسٹریس جنون اسٹریس یونرین کانٹیننس اس کے علاوہ کچھ سلنگ پروسیجرز ہیں اس کے علاوہ کچھ ریٹروپیوبک پروسیجرز ہیں جس میں ہم یہ جو یوریترہ اور بلیڈر کا انگل ہے اس کو آلٹر کر کے انکانٹیننس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں جس میں مارشل مارشٹی بڑا کامن ایک پروسیجر ہے برش کالپو سسپنشن یہ ایک آپریشن ہے جو ہم کامنلی یہاں پہ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ پیشنٹ جو ہیں یہ انکانٹیننس میں ان کے بڑی یونو ایمپروومنٹ ہوتی ہے اچھوڑک صاحب یہ مریض اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا ہے کیونکہ بزرگ ہوتے ہیں پھر وہم کا بھی معاملہ کچھ لوگوں میں پائے جاتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی دیکھا گیا کہ یہ لوگ پانی کے استعمال سے گریس کرنے لگتے ہیں کہ شاید اس کے بنا پر ان کا جو مسئلہ ہے اس پر وہ قابو پا لیں گے کیا یہ اس طرح کا اقدام کرنا صحیح ہے خاص کر عمر کے اس حصے میں میرا تو خیال ہے کہ اگر رات کو آٹھ سات آٹھ بجے کے بعد اگر پیاس کے مطابق پانی پیا جائے اور اور یونو انڈیو پانی نہ پیا جائے تو یہ بینیفیشل ہیں ان کے لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ رات کو جب آپ چار گلاس پانی پی کر سوئیں گے تو نیچرلی وہ سارا لوڈ جو ہے وہ بلیڈر کے اوپر الٹیمیٹلی جائے گا اور آپ کو یونو یا اٹھنا پڑے گا یا آپ انکانٹینس ناکٹرل انیوریسس کا شکار ہو جائیں گے تو ہم بھی ان پیشنٹس کو کہتے ہیں دو تین چیزیں ہیں جو بتانی بہت ضروری ہیں ایک تو یہ کہ شام کے بعد پانچھے بجے کے بعد ہی چائے کا پانی کا کولڈ رنگز کا انڈیو استعمال نہ کریں اور پیاس کے مطابق پانی پی ہیں یہ آپ کا بڑا پرٹیننٹ سوال تھا اس کے علاوہ ہم ان کو ٹائمڈ وائڈنگ کا مشورہ دیتے ہیں جو پیشنٹس جس طرح ہوتے ہیں آرجن کانٹینس والے ہم ان کو کہتے ہیں کہ تھوڑا سا یورن ہولڈ کر کے رکھیں اٹ لیس کوئی پانچ دس منٹ تاکہ بلیڈر کی کیپیسٹی اور بلیڈر کی کمپلائنس میں اضافہ ہو اچھا راکسی اب یہاں پہ تھوڑے در کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمیشل بریک کا بریک سے واپس آ کر یورین ان کانٹینس کے مطالق مزید بات کی جائے گی کیپ واشنگ دہ ہیلتھ شو